السلام علیکم دوستو میں ہوں آفیس آف راسترین اور آپ دیکھ رہے ہیں الفرقان اردو ٹی وی دوستو کسی نے بہت خوبصورت بات کہی ہے اجرنی آف تھاؤزنڈ مائلز بیگنز وید سنگل سٹیپ ہزاروں میل کا سفر بھی جو ہے پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے آج بہت سارے بچوں کا ریزیلٹ آیا یعنی جو بچے جنہوں نے فیڈل بورڈ میں امتحان دیا تھا وہ بچے انہوں نے کچھ لوگوں نے بچوں نے امتحان پاس کر لیا جنہوں نے امتحان پاس کر لیا ہے میٹرک کا ان کو بہت بہت میری طرف سے مورک بات ہو اور کوئی جو باقی بچے ہیں باقی تعلیمی بورڈز کے ان کے ریزیلٹ بھی کچھ دنوں میں آنا شروع ہو جائیں گے آ رہے ہیں تو وہ ان لوگوں اس ریزیلٹ کی بنیاد پر آگے انہوں نے مستقبل کے اپنے اہداف کو تیین کرنا ہے آگے کسی کالج میں داخلہ لینا ہے اس وقت سے آپ کی آج کی جو میں اس ویڈیو میں آپ کو کچھ گائیڈ لائن فرام کروں گا اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نے کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والے تمام میڈیوز آپ تک پہنچ دی رہیں میٹرک میں آپ نے سائنس پڑھی یا آرٹس پڑھی اس کی بنیاد پر آپ نے آگے انتخاب کرنا ہے اگر آپ نے میٹرک میں سائنس پڑھی ہے اور آپ کو آگے بڑھنے کا جذبہ ہے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے definitely FSE کرنی ہے FSE میں آپ کے پاس دو گروپ جو پہلے ہوتے ہیں وہ ہے پری میڈیکل اور پری انجنیرنگ کا آپ نے اگر مستقبل میں میڈیکل کی فیلڈ میں جانا ہے تو آگے اس کے ایک تو یہ MBBS ہے بہت کم لوگ MBBS کو جو ہے وہ qualify کر پاتے ہیں اس کے لیے جو انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے میرٹ میں بہت کم لوگ آتے ہیں لیکن پھر بھی خواب ہوتا ہے کہ پری میڈیکل میں ہم لوگ جاتے ہیں مستقبل میں ہم نے MBBS کی فیلڈ میں جانا ہے تو پری اس میں آپ کو بائیو پڑھنی ہوتی ہے اور جو بچے جو ہیں جنہوں نے پری انجنیرنگ میں داخلہ لیتے ہیں ان کا مستقبل کا حدف یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے میکینیکل سیول الیکٹریکل کمپیٹر انجنیرنگ کسی بھی فیلڈ میں انہوں نے وہ اپنی ڈگری لینی ہوتی ہے انجنیرنگ کی تو اس کیلئی وہ پری انجنیرنگ میں داخلہ لیتے ہیں اس سلسلے میں ان کو پری انجنیرنگ میں ان کو math پڑنا ہوتا ہے جو بچے math پڑھتے ہیں وہ ان کو بائیو نہیں پڑھنی ہوتی جو میڈیکل میں بائیو پڑھتے ہیں ان کو math نہیں پڑھنا پڑتا اس میں آپ رجحانا دیکھنا پڑتا ہے بہت سلسلے لوگوں کو بائیو چی لگتی بہت سلسلے لوگوں کو math جو ہے وہ achوا لگتا ہے وہ میت میں دلچسپ بھی رکھتے ہیں جن بچوں کو میت مشکل لگتا ہے ان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے میت پڑھنا تو وہ میڈیکل کی فیڈ میں دہلہ رہ سکتے ہیں اچھا اس میں جو تیسری چیزیاں وہ کمپیٹر انجینئرنگ کی ہیں آئی سی ایس جس کو بولتے ہیں یہ کچھ عرصے سے چل رہا ہے میٹرک لیول پہ بھی اس کی کلاسز ہوتی ہیں بقاعدہ گروپ ہوتا ہے میٹرک لیول پہ بھی کمپیٹر کا اور بہت سارے بچے جو ہیں وہ انہوں نے کافی اچھی یعنی میرے جاننے والا لڑکا ہے اس نے جو ہے وہ بورٹ ٹاپ کیا تھا کمپیٹر انجینئرنگ میں یعنی سوری وہ اس میں ایف ایسی میں اور اس کو آگے ماشاءاللہ اچھا سکولرشپ ملی اس نے جو ہے کوم سیٹ میں فری ایڈیوکیشن حاصل کی تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ مواقع ہیں آگے دور بھی آئی ٹی کا چل رہا ہے تو اس میں آگر آپ کی سکلز اچھی ہیں تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں کمپیٹر انجینئرنگ جو ہے ایف ایسی اس میں بھی بہت زیادہ آپ کے لیے مواقع ہیں تیسری جو چیز ہے وہ آپ کے پاس ایف ای ہوتی ہے ایف ای میں آپ جو ہے جب کالیج میں جاتے ہیں تو آپ کو پرسپیکٹس ملتی ہے اس پرسپیکٹس میں گروپ لکھے ہوتے ہیں ہیومنٹیز گروپ لکھے ہوتے ہیں آپ نے اس میں انتخاب کرنا ہے جو بھی جس میں چیز فارکزمپل کسی بچے کو جو ہے میت اس کا اچھا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سٹیٹ رکھنا چاہتا ہے ایکنومکس رکھنا چاہتا ہے یہ بہت اچھا اس کا ایک کمبینیشن بن جاتا ہے اور بھی بہت ساری گروپ جو لکھے ہوتے ہیں آپ مشاورت کے ساتھ اپنی دلچسپی کے مطابق اس میں سے ایک دفعہ انتخاب کر لیں تاں کہ بار بار آپ کو گروپ بدلنا نہ پڑے تیسری جو چیز ہے وہ ہے ڈی کوم جو ان بچوں کو کامرس کے ساتھ دلچسپی ہے یعنی تیارت کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں آگے جو اس فیڈ میں آگے جانا چاہتے ہیں اور آگے یہ کسی بھی اگر آپ جب اپلائی کرتے ہو فارکزمپل کلرک وغیرہ کی پوسٹ کے لیے سٹینوں کے لیے یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے اس میں اگر آپ نے یہ ڈی کوم کیا ہو ساتھ میں شرٹ ہینڈ کا کورس کیا ہو تو آپ کو آگے مواقع مل سکتے ہیں اچھا اس میں یہ چیزیں آپ اضافہ کرتا جانا ہوں اگر ایف ایسی یعنی پری انجن ایف ایسی کی ہوئی ہے اور ساتھ میں اس کے ساتھ اگر آپ ڈی کوم کے ڈپلومہ کر لیتے ہو تو آپ ایڈیوکیشن کی فیڈ میں یعنی کسی سکول میں سی ٹی پوسٹ پر جو ہے وہ آئی سی ٹی آئی ٹی بڑھتی ہو سکتے ہو اس طرح آپ اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈی ایٹی کر لیں تو آپ کسی بھی ادارے میں کلرک کی پوسٹ پر وہ آپ بڑھتی ہو سکتے ہو آپ کو کمپیٹر اپریٹر اس طرح کی پوسٹوں میں بڑھتی کیا جا سکتا ہے اچھا اس کے ساتھ جو تیسری چیز ہے وہ ہے ڈپلومہ اگر آپ جو ہے ایف ایمائٹر کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کچھتے ہیں کہ آپ کسی میکینیکل فیڈ میں شارٹ ٹائم میں جو اپنی ڈگریم کو ملک کر لیں تو تین سال کے ڈپلومانٹ دی اے ڈپلومان اسوسیئٹ انجینئرنگ ہوتا ہے جو ہاں مہارے ہاں پہ اگر میں اپنے شہر کی بات کروں پول ٹیکنک انسٹیوٹ ہے یہاں پہ کروایا جاتا ہے اس کے ساتھ ایک سیمی گورنمنٹ کا ادارہ ہے وہ ہاں پر بھی تین سال کے ڈپلومانٹ کروایا جا سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس فیلز ہیں یعنی آپ ایف ایسی پری انجینئرنگ ایف ایسی پری میڈیکل کمیٹر سائنس اور جو ہے اس طرح کی آپ کے ساتھ ایف اے کر سکتے ہو ڈی کام کر سکتے ہو اور اس کے ساتھ یہ تین سالہ ڈپلومانٹ کر سکتے ہو اس کے بعد ایف ایسی کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ آگے نیکس میں کچھ دنوں بعد وہ بھی ریزلٹ آنے والا ہے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایف ایسی کرنے کے بعد آپ نے کن کن ڈگریوں میں آپ جو ہے کن کن ڈگریوں کے حصول کے لیے آپ داخلہ لے سکتے ہو اس طرح کی مزید ویڈیوز کیلئے آپ ہمارے چینل کے سبسکر کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں بہت شکریہ